نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ان کا نام عمیر کنیت ابو عمیہ اور ان کا نصب عمیر بن وحب بن خلف بن وحب بن حضافہ بن جماح والدہ کا نام ام سخیلہ بتایا گیا ہے اور اگر ننحالی نصب دیکھا جائے تو ام سخیلہ بنت حاشم ام سخیلہ بنت حاشم بن سعید بن سحم قرشی حضرت عمیر بن وحب یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے مکی دور میں اسلام قبول نہیں کیا جتنے دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام وزیر تھے آپ کے مخالفین میں سے سر فیرس تھے یہ ان کا گھرانا ان کے والد اور ان کے گھر کے وہاں سے دوسرے افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش تھے لیکن پھر کچھ حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ جو قبول اسلام کا ذریعہ بنی یا مصرف القلوبی صرف قلبی على طعاتک یا مقلب القلوبی صبت قلبی على دینک دل بدل گیا غزبہ بدر کے بعد میدان جنگ میں قریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف جنگ کی میدانِ بدر سے خود تو بچ کے آگئے لیکن ان کا بیٹا قیدیوں میں شامل ہو گیا وہ ستر مکہ کے ستر لوگ جو قید ہوئے تھے ان میں حضرت عمر بن وحب کا بیٹا بھی قیدیوں ہی میں شامل ہوا خود تو بچ کے آگئے لیکن بیٹے کی بہت زیادہ پریشانی اور فکر لاحق تھی کیونکہ ایک تو خود بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ مقالپت کرتے تھے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین میں پیش پیش تھے اور پھر سب سے بڑھ کے ان کے والد نے بہت سے صحابہ اکرام کو بہت زیادہ عذیت رسانی کی تھی تو اس پر حضرت عمر بن وحب کو اس بات کا فکر تھا کہ وہ صحابہ جو میرے باپ کے ہاتھوں پیٹے گئے تھے اور ستائے گئے تھے اور عذیتوں سے دوچار کیے گئے تھے ان کے ہاتھ جب میرا بیٹا لگا تو شاید انتقام کی آگ ان کو بہت زیادہ ظلم پر مجبور کرے گی بہرحال مسلمانوں کا یہ طریقہ اور انداز اور شیوہ نہیں کہ اپنے قیدیوں کو ستایا پیٹا یا عذیت رسانی کی جائے اب جب یہ مکہ کے وستی میں تھے تو دن رات اپنے بیٹے کے لیے غمناک رہتے تھے اور نمناک رہتے تھے ایک دن صبح کے وقت میں حرم اپنے بوتوں کو رازی کرنے کے لیے اور شاید اپنے بیٹے کے لیے زندگی کی بقا اور اس کی آزاد سلامتی کی دعائیں کرنے کے لیے اپنے بوتوں کی حاضری کے لیے حرم کی طرف جب پہنچے تو وہاں پہ صفان بن امیہ سے یہ سرداران قریش میں سے بہت بڑا سردار ہیں صفان بن امیہ سے ملاقات ہوئی ان کے ہاں سلام کا طریقہ صبح بخیر کا طریقہ تھا صبح بخیر کہا اب مکہ کے جو رعو سائے مکہ اور مکہ کے باقی لوگ بھی جو ہیں غزوہ بدر کے بعد ہر ایک کا دل زخمی تھا کیونکہ کسی کا کوئی نہ کوئی عزیز کوئی نہ کوئی پیارا یا قتل تھا اور یہاں کہتی تھا اب جب صفان بن امیہ سے ملاقات ہوئی تو صفان بن امیہ نے کہا سرہ بیٹھو دل کا غم حلقہ کریں تو چار باتیں کر لیں دونوں بیٹھے اور بدر کا جو سارا سانحہ تھا اس کی رودات کو دہرانے لگے اور اس میں جو جو لوگ جو جو سردار ہلاک ہوئے تھے ان کا نام لے لے کے تذکرہ کر کے ان کو یاد کر کے کہنے لگے کہ اب تو مکہ میں وہ دل نہیں لگتا اور اب وہ مکہ کی رونکیں اٹھ گئیں جب وہ فلان فلان بھم میں نہیں اور جب غزوہ بدر کا یہ تذکرہ آیا تو پھر اسی اسی تبصرے اور اسی مقالمے کے اندر عمر بن وحب میں بھی ایک تھنڈی آب ہری اور ساتھ ہی کہنے لگا کہنے لگے کہ اگر مرے پر کرز نہ ہوتا اور مجھے اپنے کرز کی ادائیگی کی اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے کرز کی ادائیگی کی فکر نہ ہوتی اور اگر مجھے اپنے بیوی بچوں کے اپنے پیچھے سے بھوکے مر جانے اور تنگ دست اور مفلس ہونے کا غم نہ کھاتا تو میں کبھی سے کبھی کا جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤزب اللہ دیکھے کتنا برا ارادہ تھا لیکن اللہ نے کیسے دل بدلا میں کبھی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر چکا ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس انتقام کے بھڑکتے ہوئے شولوں کو بدل کر ایمان کی تھنڈک عطا فرما دی صفوان بن عمیہ نے جب یہ بات سنی اور انتقام کے بھڑکتے ہوئے شولے دیکھے تو اس نے موقع کا نیمت چاہنا انہی چیزوں کے تو وہ تلاش میں تھے ایسے لوگوں کی تلاش میں تھے وہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور مخالفوں کی تلاش میں ہوتے تھے ہر وقت صفوان بن عمیہ نے فوراں کیا کہا صفوان بن عمیہ نے کہا کہ دیکھو میرے پاس بہت مال ہے اور تم اپنے کرز کی فکر ہرگز نہ کرو میں اپنے مال سے تمہارا سارا کر چکا دوں گا اور میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں پیچھے سے تمہارے بیوی بچوں کا بھی پہترین خیال رکھوں گا اور تم بس جو تمہارے دل میں انتقام ہے نا اس کو پورا کر گزرو اس پر حضرت عمیر بن وحب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ دیکھو میرا بیٹا تو قید ہے اگر میں وہاں جاؤں گا تو یہ انتقام کا امکان لگا کر مجھے پکڑ کے مجھے قتل کر دیا جائے گا تو اس پر حلال بن عمیہ نے صفان بن عمیہ نے حمد بندوائی اور صفان بن عمیہ نے حمد کیسے بندوائی اس نے کہا کہ نہیں تمہیں پکڑ کے حلال نہیں کیا جائے گا کیونکہ تمہیں تم پر قتل کا امکان نہیں تمہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم اپنے بیٹے کو فدیہ لے کر چھڑوانے کیلئے آئے ہو یہ حمد بن گئی فوراں امید لگا کے پلاننگ کر کے گھر واپس آئے اور گھر آ کے اپنی بیوی کو کہا اور اپنے ملازموں خادموں کو کہا کہ میری سواری اندہ سا گھوڑا وغیرہ جو ہے وہ تیار کرو اور بیوی کو کہا کہ زہر جو ہے اس کی پان میری تلوار کو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاوت اور دشمنی جو ہے اب اس کے ساتھ زہر آلود تلوار کے ساتھ جانا چاہتا ہے سواری تیار ہو گئی اب صفان بن امیہ اور ان دونوں کے درمیان دونوں کے درمیان یہ بات تھن گئی تھی کہ یہ راز اپنے دونوں کے علاوہ کسی اور کو افشا نہیں کریں گے یعنی یہ باتیں جو ہیں وہ سیگہ اعراض میں رہیں گے اور اور کسی کو بتانی چلے گا بیوی تک کو نہیں بتایا تھا کہ کسی ارادے سے کہاں جا رہے ہیں بہرحال جب سواری تیار ہو گئی تلوار تیار ہو گئی اپنے بیوی کو خیر بات گھر بالوں کو خدا حافظ گئے بغیر بتائے اپنے ارادے کا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے مدینہ پہنچے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے کرتے مسجد نبی تک پہنچے راویان بتاتے ہیں کہ جب یہ مسجد نبی پہنچے تو ان کے گلے میں وہ تلوار لٹک رہی تھی اور اسی موقع پر وہاں پہ صحابہ اکرام جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور صحابہ اکرام کے درمیان بھی غزوہ بدر ہی کے قصے جو ہیں وہ جاری تھے اب ان بدر کے قصےوں کو سنکے ان کے اور انتقام کے شولے جو ہیں وہ بھڑک اٹھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیرک تھے انہوں نے جب حضرت عمر بن بحب کو دیکھا کہ ان کے گلے میں وہ تلوار لٹک رہی ہے انہوں نے فوراں صحابیوں کو ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو عمر مسجد نبی کی طرف جا رہے ہیں شاید کسی برے نیت سے آئے ہیں شاید کسی برے ارادے سے آئے ہیں فوراں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ عمر اپنے گلے میں تلوار لیے مسجد نبی کی طرف منڈ دھلا رہے ہیں شاید کوئی برہ ارادہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس حاضر کرو حضرت عمر فوراں ہی روایات میں آتا ہے کہ ان کی تلوار کا جو پٹا تھا وہ تلوار کا پٹا عمر بن بحب کی گردن میں ڈالا اور پکڑ کے قیدی بنا کے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر کو قیدی بنایا ہے اور گلے میں وہ پٹا ڈالا ہے تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو ایک مشرق ایک مخالفت کرنے والا ایک مسلمانوں کو عذیت رسانی کرنے والا گلے میں تلوار لٹکا کر کس برے نیت اور ارادے سے آئے اور ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کفیت کیسے پتا تھی اس پر آپ تحمل دیکھیں درگزر دیکھیں کتنا صبر ہے کتنا تحمل ہے کتنی معاملہ فہمی ہے کتنی بردباری ہے کتنی نرمی ہے کتنا حسن سلوک ہے آپ نے کہا اسے چھوڑ دو حضرت عمر نے وہ پٹا گلے سے اتار دیا ان کو چھوڑ دیا پھر آپ نے فرمایا عمر تو انسرہ پیچھے ہٹ جاؤ مطلب ان کو وہ بالکل وہ فیلنگ بھی نہ ہو عمر تم پیچھے ہٹ جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور پیچھے ہٹ گئے پھر آپ نے فرمایا عمر تم ذرا قریب ہو جاؤ مطلب دیکھ لیجئے کتنا تحمل کتنا سیلف کنٹرول کتنا ضبط نفس یہ شخص کس ارادے سے آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا ارادہ وہی کے ذریعے بتا دیا گیا لیکن اس کے باوجود پر حسن سلوک اس نے معاملات دیکھیے حسن اخلاق دیکھیے درگزر دیکھیے تحمل دیکھیے معاملہ فہمی دیکھیے دین بزور شمشیر نہیں دین سختیوں سے نہیں دھرمیوں سے سخولتوں سے حسن سلوک سے معافی سے درگزر سے کشادہ دلی سے آلہ ذرفی سے پھیلا عمر بن وحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آکے صبح بخیر کہاں کیونکہ ان کے ہاں سلام کا طریقہ یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین میں سلام کا اس سے بہتر طریقہ ہے السلام علیکم اور ساتھی آپ نے فرمایا یہ جنتیوں کا سلام ہے مطلب آپ دیکھیں کہ اس شخص کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا تعرف اسلام کے طریقے اسلام کی عداب اور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعرف کروا رہے ہیں اس حال نے بھی تعرف چاری ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پوچھا کہ عمر کیسے آئے ہو عمر کیسے آئے ہو حضرت عمر نے فرمایا کیا کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ یہاں پر قیدی ہے اور میں فدیہ لے کر اپنے بیٹے کو چھوڑانے کی نیت سے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹے کو چھوڑانے کی نیت سے آئے تو تمہارے گلے میں یہ تلوار کیسی ہے حضرت عمر نے کیا کہا کہ یہ تلوار جو ہے اس کا تو مو ناکس ہو چکا ہے اور ویسے بھی بدر کی ناکامی کے بعد آپ نے ہمارے پاس چھوڑا ہی کیا ہے یعنی اب ہمارے پاس کیا پلے رہ گیا ہمارے کیا ہمارے ہاتھ میں رہ گیا تو ہمارا اب یہ تلوار جو ہے یہ تو میں ویسے ہی ساتھ لائے ہوں اور اس کا مو جو ہے وہ ناکار ہے یعنی اپنی گواہی دینے کی کوشش کی کہ میں کسی غلط رادے سے نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا امیر سچ کہو بتاؤ کسی رادے سے آئے ہو اس پر انہوں نے پھر کہا کہ میں نے آپ کو عرض کر تو دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی یہ خبریں وحی کے ذریعے حضرت عمیر بن وحب کے آنے سے پہلے ہی خبر دیتی گئی تھی اور پھر آپ نے ساری رودات ایک ایک کر کے سوال پوچھا کیا تم حتیم میں زبان بن عمیہ کے ساتھ بیٹھے نہیں تھے اور کیا تم نے وہ جو وہاں پہ قلیب میں کوئے میں گرائے جانے والی لاشے جو ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کر کے تم نے افسوس کا اظہار نہیں کیا تھا اور کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے کرس کا اور اپنے بچوں کی یالداری کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر چکا ہوتا اور کیا سفان بن عمیہ نے تمہاری حمد پندھا کے تمہیں کرس کی ادائی کی اور بیوی بچوں کی مدد کا وعدہ کر کے آنے کو کہا نہیں تھا یعنی ساری رودات جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ گفتگو تھی جو ان دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ سیگہ راز میں رکھیں گے اور انہوں نے اپنی بیوی اور اہل خانہ تک کو نہیں بتائی تھی اور جس بیٹوین دو اف نیم یہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا مکالمہ اور وہ سارے کے ساری رودات جو ہے جب وہ بتا دی تو انہوں نے فوراں کہا اشہد اللہ الہا اللہ وشہدن محمد رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ میں تھے اور آپ اللہ کا کلام اور اللہ کی تعلیمات اور آیات ہمیں بتاتے تھے تو ہم ان پر ایمان نہیں لاتے تھے لیکن آج جب آپ نے مجھے وہ باتیں بتا دی جو میرے اور صفوان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تو مجھے اس بات پر یقین ہو گیا اور میں اس بات کی ابگواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی تعلیمات اللہ ہی کی طرف سے بتائی اور بھیجی گئی ہیں ایمان کا ذریعہ بنا یہ واقعہ دل بدل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا کلمہ پڑا اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ شک جب مسجد نبی میں باہر آ رہا تھا تو تب اس سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوظ میرے لئے کوئی نہیں تھا اور اب جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے بیعت کر لی ہے اب یہ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب نظر آ رہے ہیں یہ دین کی خاطر وہ محبتیں جو ہیں کہ آج اب یہ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے بہرحال حضرت عمر بن باہب جو ہیں اس کے بعد مدینہ میں کچھ تیر قیام بزیر ہے اسلام قرآن دین کی تعلیمات جو ہیں وہ سیکھتے رہے اور ادھے جو ہے نا وہ سیوان بن عمیہ جس نے بھیجا تھا کرس کی ادھائیگی کے وعدے کر کے اور ساری امیدیں لگا کے وہ نا بس نگائیں فرش راہ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ کب واپس آتے ہیں اور کب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خوش خبری نعوذب اللہ سناتے ہیں ہر جو بندہ مدینہ سے واپس آتا تھا کوئی مسافر آتا تھا نا تو سیوان بن عمیہ فوراں پوچھتا تھا کہ تم نے عمیر بن باہب کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے لگتا اور بچینی سے انتظار کر رہا تھا اور بہت ہی مزدرب تھا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ مکہ کے سارے لوگوں کو نا خود سے خود ہی بس خوش خوش پھرتا تھا سارا دن مکہ کی گلیوں میں خوش خوش پھرتا تھا جس کو ملتا تھا نا اسے کہتا تھا انقریب جو تمہاری جلن اور تمہارا غصہ ہے نا وہ ساب کا سب کافور ہو جائے گا اور تمہاری جو بدر کی سنگینی آئے نا اس کو تمہیں ایک خبر ملے گی جو تمہاری بدر کی ساری سنگینیوں کو دور کر دے گی اس کو تو پتا تھا کیا ہونے والا ہے اس کا خیال تھا وہ ہو جائے گا مکر ہوا مکر اللہ لوگوں نے اپنی چالیں چلی اللہ نے اپنی چال چلی واللہ خیر الماکرین اللہ نے چال چلنے والے کا ہی دل بدل دیا پیر ان میں سے ایک مسافر آیا اور اس نے صفان بن امیہ کو خبر دی کہ تم جس امیر بن وحب کے منتظر ہو اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ لیا اسلام قبول کر لیا اور یہ اتنا جلا اور یہ اتنا کڑا اور یہ بار بار کہتا نا کہ نہیں ہو میں اسلام قبول نہیں کر سکتا مطلب میں تو وائلڈیس ڈیمز میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا اصل میں انسان کچھ سوچتا ہے ہوتا کیا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے رسولوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نبیوں کی زندگی نہیں رسول اور نبی میں جو ایک فرق ہے وہ یہی ہے کہ رسول کی زندگی کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالی کے ہاتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سترہ سیونٹین قاتلانہ حملے اور قاتلانہ سازشیں ہوئیں اور حضرت عمر بن وحب کی قاتلانہ سازش بھی انہی ایک میں سے ہے اور اللہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی تمہیں لوگوں سے بچاہ لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ان وعدوں ہی کی حوالے سے کیونکہ اللہ کے وعدوں سے سچا اور کسی کا وعدہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ہی قاتلانہ سازش دے کبھی پہلے بتا کے اور کبھی حالات پیدا کر کے حفاظت میں رکھا بہرحال جی حضرت عمیر بن بہب جو ہیں انہوں نے پھر اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ بڑی مینہ سے رہے اور دین سیکھا اور پھر کشتے رہنے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے رخصت دیجئے اب وہ مکہ جس میں میں پہلے آپ کی مخالفت کرتا رہا ہوں اب میں وہاں جا کے آپ کے دین کی معاونت اور تبلیغ کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ میں اسلام کی مخالفت کرتا تھا وہاں پہ ان گلی کوچوں میں میں دین کی اشارت کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ اگر آپ کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے تو جیسے انہوں نے صحابہ اکرام کو ستایا میں ویسے ان کو ستاؤں گا اور ان کو ویسے پیٹوں گا بہرحال یہ وعدہ کر کے جب آتے ہیں تو مدینہ کی بستی میں آئے تو سب سے پہلے صفان بن امیہ کے پاس آئے اور صفان بن امیہ کو گا کہ تم بڑے سمجھدار اور ہوشیار سے سردار ہو اور بڑے تم زی شعور ہو اور میں تمہارے زی شعور ہونے کے حوالے سے تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ بت جو تم پوچھتے ہو اور یہ بت جن سے تم چیزیں مانگتے ہو ان کی حقیقت کچھ نہیں ایک اللہ کو مان لو بہرحال صفان بن امیہ کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے نہیں مانا کچھ دیر دعوت دیتے بھی رہے بہت سے لوگوں نے حضرت عمر بن وہب کی دعوت پر مکہ میں اسلام بھی قبول کیا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگئے اور غزوہ احد سے پہلے یہ مکہ آئے تھے اور تین ہجری میں تقریبا یعنی بدر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور تین ہجری میں احد سے پہلے یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگئے غزوہ احد میں احضاب میں طبوک میں فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمر کاب بھی رہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جو جنگی مہمات تھی اس میں بھی بہت پیش پیش رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں یہ فوت ہوئے میدان جنگ میں قصرت سے جہادت کے شوق سے شامل تو ہوتے رہے جاتے تو رہے لیکن موت بستر مرگ ہی پر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ وہ شخص جو خلوصے دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے کیا ہے دعا؟ اللہم ارزکنا شہادتن فی سبیلک جو خلوصے دل سے شہادت کی تمنا بھی کرتا ہے عارضو بھی کرتا ہے دعا بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو قدرتی یا طبعی طور پر موت آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا اس کی آرزو اس کی تمناوں کی وجہ سے اس کے حق میں شہادت کا عجر لکھ دیتا ہے اللہم ارزکنا شہادتن فی سبیلک اللہم ارزکنا شہادتن فی سبیلک اللہم ارزکنا شہادتن فی سبیلک ربنا لاتوزے قلوبنا مادا اسہدیتنا وحولنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سبح آمین